بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور اپنی فیملی کے امرہ محفوظ بھی ہوں گے آج میری اس مختصر سی ویڈیو کا موضوع نوجوان طبقہ ہے وہ نوجوان جو آئے دن اپنی جوانیوں کا مزاکڑاتے ہیں جو آئے دن اپنی جوانیوں کو ان ایکٹیوٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے وہ اپنی جوانیوں کو مختلف قسم کے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے میرے وطن عزیز کا نوجوان اس سے بالکل نابلد ہے اور اپنی اس نوجوانی کو اپنی اس جوانی کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے جس کے لیے صرف بہت ہی زیادہ اس کے والدین کے لیے اور اس کے لیے پریشانیوں اور صدمے ہی ہیں جی ہاں بہت سارے ایسے نوجوان جو آئے دن سڑکوں پر ون ویلنگ کرتے ہیں اور موٹر سائیکلز پر اس طرح سپیڈنگ کرتے ہیں کہ وہی صرف اس سڑک پر اپنی موٹر سائیکل کو دبا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں بلکل اس بات سے بے خبر کہ اسی سڑک پر بہت سارے ایسے سینکڑوں لوگ بھی اپنے گاڑیوں کے امراہ ڈرائیو کر رہے ہیں جنہیں اس بلکل نوجوان اور جنگ جینریشن کو بلکل بھی خبر نہیں ہے اور پھر ایسا موڑ آتا ہے ایسا ایک ٹرن آتا ہے یا پھر سامنے سے کوئی ایسی بڑی گاڑی آتی ہے جو ان کو ان کی موٹر سائیکل کے امراہ زندگی اور موت کی کشم کشکہ سفر کرتے ہوئے ان وادیوں میں لے جاتی ہے صرف ان کے لیے اور ان والدین کے لیے جو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ موٹر سائیکل یا گاڑی لے کر سڑک پر بھیجاتا صرف ان کے لیے صدمہ اور پریشانی ہی بجتی ہے ان کے لیے ساری زندگی کا پچتاوہ ہوتا ہے اور ان کے والدین کے لیے آنے والی زندگی میں کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا پھر اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں تو آئے دن آپ سنتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگ یا سپیشلی جو نوجوان ہیں جو سڑک پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں جی ہاں نوجوانوں آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ سڑک پر آئیں تو خدا را اس طرح سے ڈرائیو کریں موٹر سائیکل کو اس طرح سے چلائیں کہ آپ اس شہور کے ساتھ آپ اس امید کے ساتھ کہ آپ کے علاوہ بھی لوگ اسی سڑک کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سڑک بہت سارے آپ کی قوم کے بچوں اور جوانوں کے لیے ہے سو آپ اپنے والدین کے لیے اپنی والدہ کے لیے اس امید کے ساتھ آپ کے اس سڑک کو آپ عبور کرتے ہوئے بڑی خیریت کے ساتھ واپس گر کی منزل کی طرف جائیں گے سو آپ ان نوجوانوں کے علاوہ آپ والدین سے بھی التماس ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور سپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو موٹر سائیکل جو آپ لے کر دیتے ہیں یقین کیجئے آپ ان کو یہ ایک شیطانی گاڑی لے کر دیتے ہیں آپ کو ان آپ اپنے بچوں کو ایک موت کی طرف سفر کرنے والی گاڑی لے کر دیتے ہیں جس کی منزل صرف موت ہے یا پھر ساری زندگی کے لیے کوئی ایسی معذوری ہے جو یہ بچے کسی حادثے کی شکل میں واپس اپنے ہسپتال کا سفر تہہ کرتے ہوئے گھر کی طرف آتے ہیں سو خدا کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنی سڑک پر جب آتے ہیں تو بلکل سیف ڈرائیو کیجئے اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک اور نقطہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ملک میں گرمیوں کے موسم میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں جن میں بچے شام کے وقت نوجوان بچے شام کے وقت اپنی گرمی کی تسکین کو مٹانے کے لیے گرمی کو جو ایک حوث کا محول ہوتا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ان ڈیمز کا روح کرتے ہیں اور پھر اسی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں واپس زندہ اسلامت کر نہیں آتے ہیں جی ہاں یاد رکھئے گا یہ جو ڈیمز کا پانی ہوتا ہے اس میں تیرنا عام چلتے ہوئے پانی کی نسبت بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کھڑے پانی میں تیری لگانے کی تیرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر آپ اس میں چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ پلٹ کر واپس آ سکیں سو اگر آپ ایک اچھے تیراک بھی ہیں لیکن اس کے باوجود کھڑے پانی میں نہانے سے گریز کیجئے کیونکہ یہ آپ کو زمین کی طرف اپنے اندر کھینچتا ہے کیونکہ اس کا بہاؤ نہیں ہوتا ہے یہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ چلتے ہوئے پانی کی نسبت بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے سو خدارہ اپنے بالدین کو اپنے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پال پوسٹ کر جوان کیا ہے انہوں نے آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ کو جوان نہیں کیا ہے آپ کے اوپر لاکھوں روپے صرف اس وجہ سے نہیں لگائے ہیں کہ جب آپ اٹھارہ بیس سال کے ہوں گے تو وہ آپ کا مرا ہوا چیرہ دیکھیں گے خدارہ اپنے اوپر توجہ دیجئے اور اپنی ان جوانیوں کو ان ایسے کاموں کے لیے استعمال کیجئے جو اس قوم کے لیے اس ملت کے لیے اس امت کے لیے کسی اچھے سائے دار درخت کی طرح ثابت ہوں جس سے آپ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی نفع پہنچے